سنگ کی آنکھ جو کہ چائنہ کے مغرب میں واقعے مسلم اکثریتی علاقہ ہے اکثر حکومت کی نظروں میں رہتا ہے یہاں رہنے والی عوام کو مقامی زبانوں میں یوہور کہا جاتا ہے چینی حکومت کے خیال میں یہ لوگ شدت پسند اور الہدگی کے رجحانات کے حامل ہے جبکہ چائنہ کی اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یوہوروں کو حکومت کی سخت پالیسیوں اور اس کے رویوں نے شدت پسندی کے راستے پر ڈالا ہے یوہور عوام کے لیے چائنہ کی پالیسیاں اور قوانین باقی علاقوں سے ہٹ کر ہیں گزشتہ سال رمضان المبارک میں اگر یہاں کی عوام کے لیے روزوں پر پابندی تھی تو اس سال بھی یہاں کی عوام کو نتنے قوانین کا آئے روز سامنا کرنا پڑ رہا ہے حال ہی میں حکومت نے یہاں کی عوام کے لیے نئے قوانین کا اعلان کیا ہے بھد کے روز اعلان کیا جانے والے ان قوانین کا زیادہ تعلق تعلیم سے ہے نئے قانون کے مطابق جو والدین بچوں کو خالص مذہبی تعلیم دلوائیں گے یا مذہبی سرگریمیوں میں حصہ لینے پر مجبور کریں گے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی حکومت یوہور کے علاقے شن جیانگ میں کسی بھی خلاف ورزی پر سخت سے سخت ایکشن لیتی ہے اور اس کا اسرار ہے کہ ان لوگوں کے مذہبی، قانونی اور ثقافتی حقوق ہر طرح سے محفوظ ہیں سرکاری طور پر تو چائنہ فریڈم آف ریلیجن یعنی مذہبی آزادی کی گارنٹی دیتا ہے لیکن دوسری جانب اقلیتوں کو مذہبی سرگرمیوں میں مصروف ہونے سے روکتا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں حکومت نے تحقانوں میں قائم کی گئے سکولز پر چاپے مار کر انہیں بند کر دیا ہے جہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسلامی تعلیم بھی دی جا رہی تھی چائنہ کے سرکاری اخبار شن جیانگ ڈیلی کے مطابق نئے تعلیمی قوانین کا اعلان کر دیا گیا ہے جن کے مطابق والدین یا سرپرستوں میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اقلیتوں کو مذہبی سرگرمیوں میں شامل ہونے کی ترغیب دیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ بچوں میں خاص قسم کی مذہبی سوچ پر وان چھڑائیں اور نہ ہی ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ انہیں مذہبی لباس یا وضاقتہ اپنانے پر مجبور کریں اخبار میں اس بات کی بھی تصریح کی گئی ہے کہ ان قوانین کی خلاف ورزی دیکھنے پر کسی بھی گروپ یا شخص کو ان کے خلاف رپورٹ کا حق حاصل ہوگا قوانین کے مطابق سکولوں میں بھی ہر قسم کی مذہبی سرگرمیوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو سکولز میں ہونے والی مذہبی سرگرمیوں سے نہیں بجا سکتے تو وہ دیگر سکولوں کا رخ کر سکتے ہیں حکومت نے اس موقع پر سکولوں کو بھی ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ ان میں سے الہدگی پسندانہ رجحانات کا خاتمہ ہو سکے بہت سے یوغور مسلمان ان نئے حکومتی قوانین کو اپنے مذہب اور ثقافت پر حملہ تصور کر رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چائنہ کے دیگر حصوں سے آئے ہان چائنیز کی یہاں آمد کے بعد معاشرتی طور پر ہمیں مسلسل نظرانداز کیا جا رہا ہے چائنہ نے بہت سارے ایسے افراد کو بھی اپنی حراست میں لے لیا ہے جو یوغوروں کے ساتھ اچھے سلوک اور نرم قوانین کے لیے چلائے جانے والی مہم کا حصہ تھے ان میں سر فہرست معاشیات کے پروفیسر الہام توہتی بھی ہے جنہیں دو ہزار چودہ میں گرفتار کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا ہے جبکہ پروفیسر الہام ان چند افراد میں سے ایک ہیں جنہیں ماضی میں ان کی خدمات کے سلے میں انسانی حقوق کے اعلیٰ ایوارٹ سے بھی نوازا جا چکا ہے الجزیرہ کی انسائٹ سٹوری کے مطابق تھائی لینڈ نے سنکھیانک کے ایک سو نو ایسے افراد کو ڈیپورٹ کر کے واپس چین کے حوالے کیا ہے جو تھائی لینڈ کے بعد ترکی اور وہاں سے آئی ایس آئی ایل کے تحت لڑنے کے لیے عراق جانے کا ارادہ رکھتے تھے گزشتہ ماہ بھی اسی طرح یوہروں کے ترکی پہنچ جانے کا واقعہ بھی پیش آ چکا ہے چینی حکومت نے ان تمام افراد کو بھی اپنی حراست میں لے لیا ہے ایمان کی کرنی ہدایت کی شما رسال خود